اگر آپ بیٹھ کر اپنا بہت سا وقت گزارتے ہیں اور زیادہ موفمنٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ سوفر پر بیٹھے رہنے سے آپ ایک کاؤچ پٹیٹو بن جائیں گے اور آپ کی صحت کے تمام خطرات بسمولے مٹاپا، دل کی بیماری، ڈائیبیٹیز اور ڈیگر صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے بچنے کے لئے آپ کو چاہیے کہ ایک سکیجول بنائیں جس میں جسمانی سرگرمیوں کے لئے باقاعدہ وقت کی پلاننگ کریں اور ان پر قائم رہیں بوریت سے بچنے کے لئے ایسی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیں جو آپ کو متحرک اور پور جوش کرتی ہیں جیسے کہ سائیکل چلانا، سویمنگ، کھیل کھیلنا، پیدل سفر اور ڈانسنگ بغیرہ اپنے سکرین ٹائم کم کریں ٹی وی دیکھنے، ویڈیو گیمز کھیلنے یا الیکٹرونکس الات استعمال کرنے میں آپ جتنا وقت گزارتے ہیں اسے کم کریں فٹنس کلاس میں شامل ہو یا ایک دوست تلاش کریں جو آپ کے ساتھ فٹنس برقرار رکھتا ہو عادت بنانے میں وقت لگتا ہے اس لئے سبر اور مستقل مزاجی برقرار رکھنی ہوگی پوزیٹیو رہیں اگر آپ کی ایک سیسائیز چھوٹ جاتی ہے تو نیگیٹیو سوچوں سے بچنے کی کوشش کریں ان اقدامات پر تجویز دیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں یاد رکھیں چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ شروع کریں اور دھیرے دھیرے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کریں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں آپ کے مجموعے صحت اور تندرستری میں نمائیہ بہتری کا باعث بن سکتی ہیں